اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیر کسی ہوں گی پاکستان کے تمام بورڈ کے جانب سے میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ریزرڈ کا اوفیشل شیڈیول جاری کر دیا کیا بورڈ نے تمام امتحانات کے ریزرڈ کے مطلق بڑا فیصہ دے دیا سٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کب لیں گے اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کب اوپن کیے جائیں گے تو دیئر سٹوڈنٹ آج کس ویڈیو میں میں طلبہ اور طلبات کی تمام کلپیان دور کر دوں گی جو بھی سوشل میڈیا پر 12 اور 10 کے ڈیزرڈ کی ڈیٹ چل رہی ہے کیا وہ رائٹ ہے اور روم کیا اسی ڈیٹ پر ڈیزرڈ جاری کیے جائیں گے یا نہیں تو دیئر سٹوڈنٹ میں آپ کو بھی پروف بتانے جا رہی ہوں کیا ریل ہے اور کیا فیک سو سٹوڈنٹس ویڈیو کو لافت ضرور دیکھنا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کارلی سبسکرائب مائی چینل اور پر ایس کی پیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹ آپ تک جل سے جل پہنچیں تو جیسے کہ سٹوڈنٹس پنجاب کے تمام بورڈ لہور، پیسابار، گجرانوالا، ساہیوال، سرگودہ تمام بورڈ کے ریزلٹ نائن کا دو اکتوبر ٹین کا پندرہ سبتمبر الیون کا ٹونٹی پیپ سبتمبر اور ٹویل کا فرس سبتمبر کو ریزلٹس انناؤنس کیا جانا ہے یہ تمام نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں اور کہیں جگہ پر ٹویل کا ریزلٹ بارہ سبتمبر کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو سٹورنٹس اب بہت سارے جگہ پر یہ نیوز دیکھ رہے ہیں اوفیشیلی دنیا نیوز کی جانب سے بھی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اور بہت سارے نیوز پیپر بھی اسی ریزلٹ کی ڈیٹ کو انناؤنس کر رہی ہیں کہ انہیں ڈیٹ پر نتائج جاری کیے جائیں گے تو کیا یہ ریل ہے یا فیک ہے تو سٹورنٹس یہ ٹوٹلی فیک ہے یہ کوئی بھی بورڈ کی جانب سے ریزلٹ کی ڈیٹ انناؤنس نہیں کی گئی یہ خود سے ہی سوشل میڈیا پر تمام ڈیٹ سرکولیٹ کر رہی ہیں لیکن اس کے برق ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بورڈ کی جانب سے کوئی فائنل نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا گیا آپ ٹوٹل پر آپ ان کی ڈریکٹ ویب سائٹس پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سٹورنٹس ریزلٹ کب اناؤنس کیا جائے گا آئی بی سی سی چیئرمن ڈاکٹر حلام علی ملہ نے ایک لائف سیشن کیا جس میں تمام ریزلٹ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بارویں اور دسویں کے تمام بورڈ کے امتحانات کا ریزلٹ کب جاری کیا جائے گا اور یہ فائنل نہیں ہے سٹورنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اینڈ ایجے کے بورڈ سیکنڈ یئر کا ریزلٹ پچیس سبتمبر ٹینڈ کا ریزلٹ پندرہ اکتوبر فیڈرل بورڈ کا سیکنڈ یئر اور میٹرک کا ریزلٹ پچیس اگست اس کے بعد کپک کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ٹین سبتمبر اور ٹین کا ریزلٹ بھی ٹین سبتمبر سندھ کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ پانچ اکتوبر اور میٹرک کا ریزلٹ یعنی ٹین کا ریزلٹ پندرہ سبتمبر اور بلوچستان بورڈ کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ پچیس سبتمبر اور میٹرک کا ریزلٹ نو اگست کو جاری کیا جائے گا لیکن سٹورنٹس اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ بات بتائی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تینٹیٹیو ہے یعنی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے ڈیٹ شیئر کی وہ ٹوٹلی فیک ہے اس میں کوئی بھی ریالیٹی نہیں ہے لیکن آئی بی سی سی کے چیئرمن کی جانب سے جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے سٹورنٹس اس کو ہم پھر بھی ریکوگنائز کریں گے کہ یہ رائٹ ہو سکتی ہے تو سٹورنٹس جب بھی اوفیشلی کوئی بھی ویب سائٹ پر نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا ریزرٹ سے مطلق تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے سٹورنٹس ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں بتائیں کہ کون سی رائٹ ہے اور کون سی رونگ ہے امید کرتے ہیں سٹورنٹس آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اس کے بعد سٹورنٹ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کی بات کی جائے کہ ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے تو سٹورنٹس ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر پر ایڈمیشن سیکنڈ ڈیٹ کے ریزرٹ کے بات ہی یونیورسٹیز کے اوپن ہوں گے تمام پنجاب کی نیورسٹیز میں تو سٹورنٹس امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سٹے ہیپی اور سٹے بلیشت اور اگر اسے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہتیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ہم آپ اس کے بارے میں بھی ضرور گائٹ کریں گے thanks for appreciating our videos your likes, comments and subscriptions give me lots of encourage to create more informative videos for you it's my humble request to share these videos to your friends so they also get this information at right انشاءاللہ I will create more informative videos for you keep supporting us اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو subscribe my channel and press the bell icon so you never miss an update thank you and Allah حافظ